بھائی سب کرکٹ کے مدان میں آپ کا پہلا قدم ہی آپ کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے اگر آپ بلہ پکڑنے کی خواہش مند ہیں تو بیٹس مند بن جاتے ہیں اور اگر گیند ہاتھ میں آتی ہے تو بولر اگر بازو میں دم ہے تو فاس بولر اور اگر انگلیوں میں جادو ہے تو سپن بولر یا پھر آپ نے بھی شروعات میری طرح بانٹری سے گیند لانے سے کی تھی خیر دوستو کرکٹ میں ایک فاس بولر کے تیز بانسر اور یورگرز ہمیں بے شک بے حد پسند آتے ہیں لیکن اس سب میں ہم اپنی انگلیوں کا جادو دکھانے والے سپن بولرز کو مز کر جاتے ہیں ویسے سپنرز کا کرکٹ میں وہی رول ہوتا ہے جو بڑی ایت پر بکرے کا مطلب جب بھی صورتحال فاس بولرز کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے نا تو قربانی کا بکرا سپنرز کو پنایا جاتا ہے لیکن کرکٹ میں کئی ایسے جادوگر سپنر بھی گزرے ہیں جن کی جھومتی ہوئی گیندے ہمیشہ ہی سمجھ سے باہر ہوتی تھی سے ایسا کمال کر کے دکھاتے ہیں نا کہ ان کے ہاتھوں سے نکلنے والی گھومتی ہوئی گیند کچھ اس طرح سے کلیاں اڑاتی ہے کہ بیٹسمن تو کیا فینز بھی حقے بک کے رہ جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دس ایسے ہی جادوگر سپنرز کے بارے میں تو جناب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا پساند آئے تو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں نمبر دس دوستو ایسا تو اسٹیلیا کے پاس شین بارن کے بعد کوئی بھی ان کے جیسا بولر نہیں آیا لیکن نیتھل لائنگ وہ بولر ہے جنہوں نے کافی عرصے سے اپنی میجیکل ڈیلیوری سے اسٹیلیوی ٹیم کو سہارا دے رکھا ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں کافی اچھے ثابت بھی ہوئے ہیں کیونکہ وہ کسی بھی وکٹ پر گیند کو سپن کرنے کی ابیلٹی رکھتے ہیں اب ذرا انگلن کے خلاف ان کی کی گئی یہ والی ڈیلیوری تو دیکھئے کہ کیسے گین پچ پر لگنے کے بعد اتنی زیادہ سپن ہوتی ہے کہ لیک سائٹ پر کھڑے فیٹر کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے یا پھر آپ ویسٹ انڈیج کے خلاف ان کی یہ والی ڈیلیوری دیکھئے جسے بیٹسمن آف سٹمپ سے باہر سمجھ کر لیو کر دیتا ہے لیکن بال اتنی گھومتی ہے نا کہ بھائیس اب سیدھا سٹمپ میں جا کر گھوز جاتی ہے نمبر نو دوستو پاکسنی ٹیم میں بھی کئی ایسے سپن بولرز گزرے ہیں جن کے سامنے بڑے بڑے بلے باز بھی چکرہ آ جائے کرتے تھے ویسے اگر بعد باز سوئنگ کرنے کی ہو تو یاسر شاہ کی انگلیوں میں بھی ایک جادو ہے جناب وہ کئی بار ایسی ایسی سوئنگ دلیوریز کر جاتے ہیں نا جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی جیسے انگلینڈ کے خلاف اس میچ میں یاسر شاہ کی یہ والی دلیوری دیکھئے جب سامنے کڑا لیفٹ اینڈڈ بلے باز گینڈ کو فرنٹ فوٹ پر آ کر کھیلنے کی کوشش کرتا ہے مگر بال اتنی سپن ہوتی ہے کہ اس کے آگے سے گھومتی ہوئی لیکس نمپ کو جا کر ٹکرا جاتی ہے اب اسے جادو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اور نیوزلینڈ کے خلاف یاسر شاہ کی اس والی جادو گری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے نمبر آٹھ دوستو انگین کرکٹ ٹیم میں بھی کچھ ایسے سپن بولرز گزرے ہیں جن کا چرچہ آج بھی کرکٹ میں کیا جاتا ہے اور ہربجن سنگھ تو وہ بولر تھے جنہوں نے پہلے دن سے ہی اپنے گھومتے ہوئے ایکشن اور سپن ڈلیوریز سے سب کو حیران کر ڈالا تھا ان کی ڈلیوریز بھی کئی بار بیٹسمن کو چونکا کے رکھ دیتی تھی جیسے اس ویڈیو کلپ میں مائک ہسی کے ساتھ ہوا دراصل وہ ہربجن کی گین کو آف سائٹ سے باہر سمجھ کر چھوڑنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں لیکن بال پچ پر لگتے ہی اتنی زیادہ سپن ہوتی ہے نا کہ سیدھا سٹمپس کو ہٹ کرتی ہے نمبر ساتھ دوستو آپ نے کرکٹ میں کئی عظیم سپن بولرز کو کئی کارنامے کرتے تو دیکھا ہوگا لیکن کئی بولرز ایسے بھی گزرے ہیں جو کارنامے کرنے کے باوجود بھی وہ شہرت حاصل نہیں کر سکتے جو وہ ڈیزارو کرتے تھے جیسے اس ٹیلوی بولر جیسن کریجا کو ہی دیکھ لیجئے جس نے اپنے ٹیسٹ ڈیبیو میں ہی بارہ وکٹ چٹکا کر سب کو حیران کر ڈالا تھا ان کی فنگرز میں بھی وہی جادو تھا جو ایک ورڈ کلاس بولر کی فنگرز میں نظر آتا ہے جیسے انڈیا کے خلاف وی وی ایسے لکشمن کو ان کی کی گئی یہ والی انپلیبل ڈلیوری تو دیکھئے ان کی اس گھومتی ہوئی گیند کو لکشمن بلکل بھی نہیں سمجھ پائے اور گیند ان کے بلے اور لیک کے بیچ میں سے ہوتی ہوئی وکٹ میں جا لگتی ہے ویسے اس ڈلیوری کو آپ کرکٹ کی سب سے بیسٹ سپن ڈلیوری بھی کہہ سکتے ہیں نمبر چھے دوستو ایک وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم میں بہترین سپن بولر کا سہرہ دانش کنیریہ کے سر ہوا کرتا تھا وہ کافی عرصہ تک اپنی جھومتی ہوئی گیندوں سے بیٹسمنز کو چکمہ دیتی رہے ہیں دانش کنیریہ بھی گیند سپن کرنے میں بڑے ماہر تھے جناب جیسے اسٹیلیا کے خلاف اس میٹس میں مائیکل کلارک کو کنیریہ کی کی گئی یہ والی گیندوں دیکھئے جسے کلارک بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ لیفٹ کرتے ہیں مگر بال ان کے سامنے سے گھومتی ہوئی وکٹ میں جا لگتی ہے نمبر پانچ بھائی سب ایک فاس بولر تو اپنے بازو کے دم پر بلے باز کو ڈرا سکتا ہے مگر سپن بولر کے پاس بلے باز کو چکمہ دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا لیکن کچھ سپن بولرز اپنے اسی موقع کا خوب استعمال کرتے ہیں اور کرکر کی دنیا کے جادوگر کہنواتے ہیں انگلیش بولر آدل رشید بھی کچھ ایسے ہی بولر ہیں جناب اور ان کی کی گئی کچھ دلیوریز دیکھ کر تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے جیسے دونیسٹک لیگ کے اس میچ میں آدھر رشید کی یہ والی ڈلیوری دیکھئے جو بھائی باز کو چکمہ دے کر اس ٹاپس میں گز جاتی ہے یا پھر بیسویں صدی کی یہ والی موسٹ سپن ڈلیوری جس پر انڈین بیٹسمن کیل راہو لپنا وکٹ گواتے ہیں نمبر چار دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انڈین ٹیم میں سب سے بیسٹ آف سپنر بولر کون ہے تو یقیناً آپ ایک ہی بولر کا نام لیں گے جی ہاں روی چندرہ ایشون ایشون وہ بولر ہے جنہوں نے کبھی بھی اپنے کیپٹن یا اپنی ٹیم کو نراش نہیں کیا بلکہ جناب آپ انہیں سپنر نہیں بلکہ جادوگر بھی کہہ سکتے ہیں اب ذرا ان کی روز ٹیلر کو کی گئی یہ والی ڈلیوری تو دیکھئے جو آف سائٹ سے باہر پڑھنے پر بھی جا کر وکٹ کو ہٹ کرتی ہے ویسے ان کی کیرم بول ڈلیوری کا تو جواب نہیں ہے جناب دیکھئے کیسے وارنر ان کی اس گیند کو بلکل بھی نہیں پڑھ پاتے اور نہ ہی ہاشی معاملہ ایسا ایک ورلڈ کلاس بیٹسمن ان کے سامنے ٹک پاتا ہے نمبر تین دوستو کرکٹ کی تاریخ کا نمبر ون میجیکل بولر اجنٹا مینڈس کو کہا جاتا ہے ان کی مستیریوس ڈلیوریز آج تک سب کی سمجھ سے باہر ہیں جناب اجنٹا مینڈس ایک ہی ایکشن سے دونوں طرف بال کو سپن کر کے بلے بازوں کو چوکا دیا کرتے تھے اور شروعات میں تو کافی عرصہ تک انہوں نے بلے بازوں کو اپنی مستیریوس گیندوں پر نچائے رکھا تھا اب ذرا اس تیلیا کے خلاف ان کی مائیکل کلارک کو کی گئی یہ والی گیند تو دیکھئے اس گیند کو کلارک سمجھ نہیں پاتے اور بولڈ ہو جاتے ہیں ویسے ویسٹ انڈین بولر سودین لرین بھی کچھ اسی طرح کا مستیریوس بولر تھے اور کبھی کبھار ان کی گیند بھی بے حد سپن ہوا کرتی تھی جیسے ان کی یہ والی گیند تو آپ کو بھی ضرور حیران کر دے گی دوستو انگلش لیجنڈ بولر گریم سوان بھی اپنی انگلیوں میں گیند کو گمانے کی ابلیٹی رکھتے تھے کبھی کبھی تو ان کا سکہ ایسا چلتا تھا کہ مخالف ٹیم ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی تھی ویسے ان کی فنگرز کا کمال ذرا اس دلیوری میں دیکھئے کہ کیسے گیند بلے باز کے سامنے سے سپن ہو کر سلپ میں کھڑے فیلڈر کے ہاتھ میں جاتی ہے اس ماس میں ہوا تھا اور آسیلیا کے خلاف ان کی کی گئی یہ والے ڈلیوری بھی بلے باز کو گھوما کے رکھ دیتی ہے یا پھر محمد یوسف کی کلیاں اڑانے والی یہ والی گیند ہی دیکھ لیجئے نمبر ایک دوستو جب کبھی بھی سپن بولرز کا ذکر ہو تو سب سے پہلے کرکٹ کی تاریخ کے دو کنگ آف سپن مرلی دھرن اور شین وان کا نام آتا ہے تو اسی لیے میں نے ان دونوں کو نمبر ون پر رکھا ہے دونوں ہی اپنے کیریئر میں کسی کے بھی ہاتھ نہیں آتے تھے اور نہ ہی کسی کے پاس ان کا کوئی توڑ تھا مرلی کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ جبکہ شین وان ان کے بعد دوسرے سب سے زیادہ وکٹس لینے والے بولر ہیں تو چلیے آپ کو ان کے جادو کے بھی کچھ چلوے دکھا دیتے ہیں اب ذرا شین وان کی انگلن کے خلاف کی گئی یہ والی گیند تو دیکھئے جو آؤٹ سائیڈ آف سے سپن ہوتی ہے اور لیک سٹمپ کو جا کر ہٹ کرتی ہے یہ ہے نا کمال اور مرلی کی دونی کو کی گئی یہ والی ڈلیوری بھی دیکھئے جسے دونی بلکل نہیں سمجھ پاتے اور گیند اتنے سپن ہوتی ہے کہ سیدھا وکٹس میں جا کر ہٹ کرتی ہے اب ذرا شین وان کا یہ والا جادوی کرتب بھی دیکھ لیجئے یا پھر مرلی کا یہ والا سٹینگ تو بتائیے جناب آپ کس سپن بولر کو جادوگر کا خطاب دینے والے ہیں مرلی کو یا پھر شین موان کو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا